اسلام علیکم علی بھائی والیکم السلام جائے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے سب سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کبھا دیں آئیے میں اب آپ کو اس صورت حال کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہمارے دو سباب جب ہم سے گاڑیاں لینے آتے ہیں نا تو لاپروائی کا مزارہ کرتے ہیں گاڑی اچھی طرح چیک نہیں کرتے پھر گاڑی جب وہ ان سے خراب ہو جاتی ہے نا تو وہ سارا الزام دیتے ہیں رنٹے کار پہ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آج ہمارے پاس ساتھ معاملہ در پیچ آیا تو میں آپ دوستوں کو اس کے بارے میں لازمی اگہی دوں کہ آج کس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ سے سویش آیا ایک ایم جی گاڑی ہمارے پاس دوزار تئیس مانل میں وائٹ کلر بلکل فریش گاڑی ہے بہترین گاڑی ہے کوئی مسئلہ مسائل کچھ نہیں ہے اس میں ہم ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں بہرگیار ڈھون سے ہموں نے جاڑی دیتے ہیں جب ہم نے گاڑی دیتے ہیں انہیں مو بلیل بھی چیک کرواتے ہیں پانی بھی چیک کرواتے ہیں اس کو رون بھی لیتا ہے وہ بہتی تصلیح کر کے وہ گاڑی لے کے جاتا ہے اب گاڑی جب وہ لے کے نکلتا ہے وہ سی سلامت بہرگیار ڈھون کو ہن جاتا ہے اپنے گھر جاتا ہے اپنی فیملی کو بٹھاتا ہے اس میں گھنٹا لگتا ہے یہاں نیادا نگڑا لگتا ہے وہ اس نے جانا ہوتا ہے اسلام آباد وہ اپنی فیملی کو بٹھا کہ بیریار ٹون سے نگلتا ہے نہر والے روڈ سے ہوتا ہوا موٹروے پہ چڑھ جاتا ہے اب وہ جو موٹروے پہ چڑھ جاتا ہے تو ٹول پلازہ رابی والا کراس کرتا ہے تو میکسیم میرا خیال ہے کہ کوٹ عبدال مالک کے ٹول پلازے وہ کراس کرنے کے فوراں بعد ایم جی گاڑی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے بند ہو جاتی ہے جو اس کے بقول وہ کہتا ہے میں صلح کرتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ کہتا ہوں وہ گاری ایک اسٹار نہیں ہوتی ہے اس کا مجھے phone آتا ہے میں نے کہتا ہے کہ بھائی میں آپ سے گاڑی لے کے آئے ہوں تو گاڑی ہو گیا بند اور اس کا میں کیا کرو میں اسے یہی کہتا ہوں کہ ہم نے تو آپ کو گاڑی تسلی کروا کے چک کروا کے دی ہے آپ چابی بھی ہم سے گاڑی لے کے جو نہیں گاڑی ہے اس کو اگر کوئی معاملہ ہوئا تو آپ لوگ چیک کرو مجھے ہی نہیں آئیڈیا کہ ہماری گاڑی تو خرابی میں کوئی خرابی بھی لیکن وہ پھر بھی وہ ہمارے ساتھ اس طرح جہاں سے پتران کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی علی بھائی یہ گاڑی آپ نے ہی مجھے خراب بھی ہے اور آپ کے ہی انڈ سے مجھے خراب آئی ہے اتنی اتنی دیر میں ایک ادھر میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاتا چلوں کہ موٹر وے پہ جو برکشاپ آپ لوگوں کی آتی ہے نا جو موٹر وے پہ برکشاپ آتی ہے اس کا آپ نے آپ لوگوں کو ساتھ بھی اگر موٹر وے پہ کوئی مسئلہ درپیش آئے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ موٹر وے والوں کو چیک کروائی ہے تو ان کو کہیں کہ کوئی کام نہ انکہ کریں سب سے پہلے تو موٹر وے والوں نے آیا ہے اس نے انہوں نے ان کا دماغ رات کیا انہوں نے کہا جی اس میں تو موبلیل ہی نہیں ہے انہوں نے جلدی سے موبلیل کی بوتل کھولی ہے اور سیدھا گاڑی کے اندھر ڈال دیا پہلے اس میں چونکہ چار لیٹر موبلیل تھا موبلیل موجود تھا انہوں نے اپنی دیاری لگانے کے لیے وہ تین لیٹر ڈال دیا اب کیا ہو جاتا ہے کہ گاڑی میں ساتھ لیٹر موبلیل موٹر وے والے کیا کرتے ہیں کہ موٹر وے والے اس میں ساتھ لیٹر موبلیل ڈال دیتے ہیں اب وہ کسٹمر پھر گاڑی سٹارٹ ہوتی نہیں ہے کسٹمر انہیں پانچ آر پیاد دیتا ہے اور مجھے فون کرتا ہے جی آپ کی گاڑی جو ہے وہ خراب ہے آپ نے مجھے ایسا لیے کیا جیسے کسٹمر بھیے کرتے ہیں کہ آپ ریٹ والے غلطی ہیں یہ ہے وہ ہے ڈازن میٹر اس نے کافی معاملہ میں نے کہا کہ آپ گاڑی لے کے آؤ پھر دیکھتے ہیں اس طرح میں کیسے آپ کو دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کو پھر بھی توڑا ہی گاڑی لے کے جاتے ہوئے تو ملے لے کے گئے ہوئے اب میں کیسے اس کو مینیز کر سکتا ہوں کہ یہ گاڑی آپ سے خراب نہیں ہوئی ہم نے خراب بھی ہے اب گاڑی لے کے ہو لیکن کسٹمر ہمارے ساتھ بزید ہوتا ہے کہ نہیں تھی گاڑی خود ہی لے کے جانے ہیں آپ نے یہاں پہ جب گاڑی آتی ہے تو گاڑی کو چیک کیا جاتا ہے ہاشا لیلا ہمیں نہیں سمجھاتی کہ گاڑی کو کیا ہوا ہے ہم تیل چیک کرتے ہیں جو تیل کا انہوں نے پھٹا ڈالا تھا کہ تیل اس میں سے نکل گیا تو جب گاڑی کی سٹپ نکالی تو گاڑی کی سٹپ میں ساتھ لیٹر سے بھی زیادہ دیل تھا اس کا مطلب ہے کہ گاڑی نے موبلہ لی نہیں کیا اب جب گاڑی کی وہ کیا نا آنا اس کا پانی چیک کیا جاتا ہے تو گاڑی میں پانی نہیں ہوتا میں لڑکے کو کہتا ہوں کہ اس گاڑی میں پانی ڈالو جب پانی ڈالا جاتا ہے نا تو ہمیں کسی جنہ سے لیکیج نہیں آتی ہم کہتے ہیں کہ یار پانی کی بھی لیکیج نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے گاڑی کو ہو گیا گیا پھر اللہ دی اینڈ کافی 200 تقرار کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں جی ہم آیا میں اللہ کی طرف سے کوئی نقصان لکھا ہوتا وہ ہو گیا ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اور کسمر کے پاس بیٹھ کے باتیں بوتے کرنا شروع ہو جاتے ہیں اب جب وہ باتیں کرتے ہیں میں اسے کہتا ہوں یار آپ چائے پیو نقصان دونے والا ہو گیا آپ چائے پیو بیٹھتے ہیں وہ ہم چائے لگوالتے ہیں ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں تو ہماری میری نظر پڑھتی ہے گاڑی کے نیچے گاڑی کے نیچے نظر پڑھتی ہے تو ایک ہلکا ہلکا سنا جو پانی کا کتر ہے نا وہ ایک سائیڈ سے نکر رہا ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے چائے پیٹے پیٹے نا تقریب ان کو دو سے ٹائی لیٹر یا ڈیل لیٹر کے قریب پانی نکل چکا تھا جو کہ ہاستہ ہاستہ نکر رہا تھا اب جب اس کو دیکھتا ہوں کوئی چکر نہیں تھا میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی اس کے اپنے لڑکے کو کہتا ہوں کہ یار اس کے نیچے لٹو اور چیک کرو کہ یہ گاڑی نیچے سے ڈکننی تو نہیں ہوئی جب وہ نیچے خست ہے اس کو چیک کرتا ہے اس جگہ پہ پوری رگرڑ کی نشان ہوتی ہے اور اتنی اسی ہوتی ہے جیسے ایک کنارہ ہوتا ہے نا وہ کنارے جیسی نا ایسے گہری لائن ہوتی ہے جو کہ شیلڈ کو بھی اس پھڑا ہوتا ہے اور وہ جو ہوتا ہے نا ریڈی ایٹر اس میں بھی وہ سراک کر کے گزر جاتی ہے وہ کوئی کنکر یا کوئی بٹا ایسا جو سپیٹ بڑکر پر پڑھا ہو اس نے اس کو ڈیمیج کر دیا جب وہ ڈیمیج ہوا تو جاری بات ہے اب گاڑی تو کسٹمر نہیں نکالی ہے اس نے ہی خیال نہیں کیا یا اس سے ہی اللہ کی طرف سے نقصان ہو گیا اب تو نقصان اس کے ہم اس کے ساتھ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ بھائی جان یہ آپ سے یہ ڈیمیج ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری گاڑی کا بھی نقصان ہو گیا اور ہماری گاڑی بھی آپ نے انجن وائز کافی حد تک ڈیمیج کر دیا لیکن وہ بندہ اچھا ہوتا ہے اچھا ایک بزنسمن آدمی تھا اس نے اس چیز کو اکسپٹ کیا اس نے دوسرے لوگوں کی طرح ہمیں یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ نہیں کرنا اس نے ہمیں نقصان کی بربائی کی الحمدللہ آج ہم نے اس نویت سے گزرے اور آپ دوستوں کو یہ ساری ڈیٹیل بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی کسی ڈینٹ والے سے ڈینٹ پر گاڑی لیتے ہو تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اسی جگہ موقع پر تمام گاڑی کا اچھی طرح چیک اپ کیا کریں گاڑی کا موگلہ تو نہیں لیگ گاڑی کا پانی تو نہیں لیگ کچھ بسلا مسائل ایسا تو نہیں ہے جس کی وجہ سے گاڑی کے انجن چلا جائے گاڑی کا گیر خراب ہو جائے آپ لوگوں کا فرض منتا ہے کہ اچھی طرح گاڑی کو چیک کر کے ٹرائی لے کے پھر چانا اور اگلا سوال جو ہوتا ہے اکثر دوستوں میں اکثر کسٹمر آ کے میں یہ کہتے ہیں ہی ہم تو یہاں سے نکلیں ہم تو کہیں گھر گھر چاہتے ہم نے کھڑی کر دی اور ہم تو وہاں سے نکلیں ہی ہیں تو گاڑی خراب ہوگی لیکن وہ گاڑی خراب اسی وجہ سے ہوتی ہے یہ چند سیکنڈ لگتے ہیں وان ٹو ٹری سیکنڈ کے اندر ہی گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور گاڑیوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے اسی وجہ سے گاڑی میں نقصان ہو جاتا ہے اور جیسا کہ یہ بھائی نہیں تھے مان رہے اسی طرح وہ تو اللہ نے ہمارے نقصان سے ہمیں بچانا تھا تو اللہ پاک نے میر بنی کی ہماری ہم نے اسے چائے پلائی نہیں تو پہلے ہم یہ اسے کہہ چکے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ ازاد ہو یہ نقصان ہمارا ہے لیکن جب اس کو چائے پلائی گی تو وہ اس کو وہ ہمارے پاس بیٹھ گیا وہ اور ہمارا نقصان بھی اس لیے میں میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کی انفرمیشن میں اضافہ کرنا تاکہ آپ لوگ جب بھی گاڑیاں رینٹ پہ لے کے جاؤ تو خالی رینٹر والوں کو نہ برا قید کیا کرو خود بھی تھوڑا سا خیال کر کے لے کے جائے کرو کہ گاڑی اچھی طرح چیک کر کے رینٹر پہ سائن کیا کرو تو اس پر اوپر رینٹر پہ پوری تحریر لکھی ہوتی ہے کہ گاڑی کی یہ چیزیں ہوکے ہیں میں نے چیک کر لی ہیں تو اس پر سائن کیا کرو اور گاڑی رینٹر پہ لیا جن دوستوں کو یہ میری انفرمیشن ویڈیو پسند ہے وہ لائک کرے فالو کرے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی بتتبا دیں اور جن دوستوں کو رینٹر پہ گاڑی چاہیے ہو وہ سبزازار علی رجپارہ انٹکار پہ جب مرجی آ جائیں ہمارے نمبر پہ رابطہ کر رہے ہیں آئیو نماز صاحب